انڈیا ٹیم میں آنا جو ہے وہ مزار کی بات نہیں ہے مزار کی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم کے اندر کتنے نیچوینلز ہیں آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو ٹیم میں انڈیا نے کئی ملت پر کمبیک کیا 36 پر اوک ہوئے اور اسفیلیا نے اس کے بعد نوابے میچز جیتے انڈلینڈ میں بھی ویسی ہی کار کر گئی ہے پھر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو کمبیک کراتا ہے بار بار آپ کو کمبیک کراتا ہے یہ کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے پلیئرز کے اندر ٹیم میں کیسے سیرتی ہیں یا کمبیک کرنا دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ آپ کے جو سات پلیئرز ہوتے ہیں کم از کم سات ٹاپ آرڈر کے پلیئرز کم از کم سات سات گیارہ میں گیارہ میں یہ وہ ٹیسٹ میں کھیلتے ہیں جنہوں نے فرس کلاس لیول پر ایسی سچویشنز کئی دفعہ دیکھی ہوں کئی دفعہ وہاں سے نکلے ہوں اور اپنی ٹیم کے وہ لیڈر ہوتے ہیں ان کی رشب پانڈ کی اوپر ایون ٹی ٹونٹی دیکھنے ونڈے دیکھنے دانجی ٹرافی دیکھنے تو وہ ایسے نہیں آ گیا ٹھیک ہے تو اپنے اپنی ٹیموں میں وہ رول پلے کرتے ہیں جو انڈین ٹیم میں کولی کرتے ہیں یا روہن شرما کرتے ہیں تو جب آپ ایسی لوگ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اندر کپیسٹی کتنی ہے یہ کن کن سچویشن سے گزر چکا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ٹیلنٹ دیکھا ہم اس کو صرف ٹیم کے دال دیں گے جس جو پروسس انڈیا ٹیم میں آنا جو ہے وہ مزاق کی بات نہیں ہے پروسس سے آپ کو گزریں گے پروسس سے گزریں گے مار کھائیں گے اسی طرح سے وہ ان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں ٹیم کتنے ٹورز ہوتے ہیں اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کس میں وہ چیز ہے کہ وہ انڈین ٹیم کو بندہ رپیزینٹ کر سکے